سپریم کورڈ کے فیصلے کے حوالے سے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں حکومت کی جانب سے جو اپیل کی گئی تھی اس کو منظور کر لیا گیا ہے اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے میں درستگی سے متعلق حکومت کی اپیل کو منظور کر لیا گیا ہے یہ اہم خبر ہے آج اس حوالے سے سپریم کورڈ میں سمات ہوئی آپ کو یہ بتا دیں نظر ثانی فیصلے کے پیرا گراف نمبر 7 کو حضف کر دیا گیا ہے سپریم کورڈ کا فیصلہ اس حوالے سے سامنے آ گیا ہے اہم خبر ہے سپریم کورڈ میں اس حوالے سے سمات ہوئی اور اب آپ کو یہ اپ ڈیٹ کر دیں مبارک ثانی کیس فیصلے میں درستگی سے کے لیے متفرق درخواست پر سمات ہوئی اور اس کا فیصلہ اب سامنے آ چکا ہے سپریم کورڈ نے مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے میں درستگی سے متعلق وفا کی اپیل کو منظور کر لیا ہے مبارک سانی نظر سانی فیصلے میں درستگی سے متعلق حکومت کی اپیل کو منظور کر لیا گیا سپریم کورٹ نے مبارک سانی نظر سانی فیصلے کے پیرا گراف نمبر سات کو حضف کر دیا ہے سپریم کورٹ نے مبارک سانی نظر سانی فیصلے میں حکومت کی اپیل کو منظور کر لیا عدالت نے مبارک سانی نظر سانی فیصلے کے پیرا گراف نمبر سات کو حضف کر دیا درخواست پر سمات مبارک سانی کیس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے میں درستگی سے مطالق حکومت کی اپیل کو منظور کر لیا گیا اس کے علاوہ فیصلے کے پیراگراف نمبر سات کو حضف کر دیا گیا خیم کوٹ نے مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے میں درستگی سے مطالق مفاقی حکومت کی اپیل کو منظور کر لیا عدالت نے مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے کے پیراگراف نمبر سات کو حضف کیا درخواست پاکستان بار کاؤنسل کے چھے میمبران کی جانب سے دائر کی گئی تھی درخواست میں الیکشن کمیشن وزارت قانون اور وفاق پاکستان سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا نائم اسکر ہمارے ساتھ ہے ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں جی نائم بتائے گا کیا فیصلہ آیا ہے دیکھیں سپریم کورٹ میں مبارکستانی نظرستانی فیصلے کے حوالے سے کشلاف نظرستانی کی اپیل تھی اور یہ وفاق کی جانب سے اپیل دارے کی گئی تھی جس پر آج ایک لمبی سمات ہوئی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں چیف جسٹس کا وی فائد ویسا کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے اس کی سمات کی اور آج یہ لمبی چوڑی سمات کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے عدالت نے یہ اپنا حکم نامہ جاری کیا ہے جس نے عدالت نے مبارکستانی نظرستانی فیصلے کے پیراگراف نمبر ساتھ کو حضب کر دیا ہے اور سپریم کورٹ نے مبارکستانی نظرستانی فیصلے میں درستگی سے متعلق وفاقی حکومت کی اپیل کو منظور کر لیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ مبارکستانی نظرستانی فیصلے کے حضب شدہ پیراگراف کو عدالتی نظیر کے طور پر پیشن نہیں کیا جا سکتا یہ ابتدائی جو فیصلہ تھا وہ سامنے آیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج صبح سے یہ سمات چل رہی تھی مختلف مقاتبے فکر کے علماء آج سپریم کورٹ میں پہنچے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن عدالت میں پہنچے انہوں نے بھی دلائل دیئے ان کی بات بھی سنیں گے اس کے علاوہ ساتھ دادہ عبدالخیر آزاد اور مختی تکی عثمانی جو پاکستان میں نہیں تھے وہ ترکی میں ہیں ان کو ویڈیو لنک پر لیا گیا اور ان کی رائے بھی لی گئی جو دیگر مختلف مقاتبے فکر کے علماء تھے ان کو بھی سنا گیا اور چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ سنوائے ہیں سپریم کورٹ نے نظر سانی فیصلے کے پیراگراف سیون سات اور پیراگراف نمبر بیالیس فورٹی ٹو اور پیراگراف نمبر انچاس سی کو بھی حضف کر دیا ہے عدالت میں علماء کرام کی جانب سے تینوں پیراگراف کو حضف کرنے کی استعدار کی گئی تھی یہ آج لمبی چھوڑی سماعت تھی اور سماعت کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے عدالت نے تین پیراگراف حضف کرنے کا حکم دے دیا ہے اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو حضف شدہ پیراگراف ہیں ان کو عدالتی نظیر کے طور پر پیشن نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں آج مختلف علماء کرام کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار کے نمائندے یہاں پر موجود تھے مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے دلائل دیئے اپنی بات کی اس کے علاوہ مولانا ابو الخیر آزاد مفتی تکی عثمانی اور دگر علماء جو سپریم کورٹ میں تھے ان کی بات سنیں گے یہ سپریم چیف جسٹس کی سرگراہی میں تین وقتی بینچ نے تمام علماء کو سنا اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس فیصلے میں عدالت نے بیسکلی علماء سے کہا کہ ہم یہ چونکہ دینی معاملہ ہے تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے اس پر وہ ہمیں بتائیں کہ ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں مختلف علماء کرام نے اپنی رائے دی اور اس رائے کے بعد کچھ دیر کا وقفہ کیا گیا وقفے کے بعد آپ سے کچھ دیر پہلے یہ دوبارہ سے عدالت لگی عدالت میں چیک ہے نئی مسکر یہ بتائے گا پیراگراف ساتھ کو اور اس کے علاوہ دور پیراگراف ہے جن کو حضف کیا گیا ہے اس سے کیس کے پچھلے فیصلے پر کیا فرق پڑے گا دیکھیں یہ مختلف علماء کرام کی جانب سے آراد دی گئیں انہوں نے کہا کہ یہ جو تین پیراگراف ہیں ان کو حضف کیا جائے کیونکہ ان سے ابحام پیدا ہو رہا ہے اور ایک جو ابحام کو ختم کرنے کے لیے یہ تین پیراگراف جو ہیں وہ ختم کیے جانا ضروری ہیں اور سپریم کورٹ میں نظرستانی فیصلے میں جو علماء نے استعداء کی تھی پیراگراف سیون فورٹی ٹو اور فورٹی نائن فورٹی نائن سی ان تینوں پیراگراف کو حضف کرنے کا حکم دیا ہے اور سارپ نے یہ بھی کہا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہ یہ تین جو حضف شدہ پیراگراف ہیں ان کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا ابھی مزید جو اس فیصلے کی ڈیٹیلز آتی جائیں گے ہمارے ساتھی جہاں سے اباسی اس کے اوپر مزید ناظرین کو باخبر چھیک ہے ان سے بھی ہم جانیں گے نئی مزگر یہ بتائے گا کہ فیصلے پر ردیعمل کیا آیا ہے جب یہ سنایا گیا مختلف جماعتیں ظاہر ہے سپریم کورٹ میں موجود تھی علماء اکرام بھی وہاں پر موجود تھے ان کی جانت سے کیا ردیعمل آیا سپریم کورٹ میں آج تقریباً تمام مقاتبے فکر کے علماء موجود تھے اور انہوں نے اپنے دلائل بھی دیئے اور جب یہ فیصلہ آیا تو جو علماء تھے ان سب کی جانت سے خوشی کا اظہار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مزید جماعتوں کی جانت سے آج اسلامباد میں ایک احتجاج کا بھی اعلان کیا گیا تھا اور دیچ آف میں ابھی بھی کچھ جو مزید جماعتوں کے علماء جو کارپنان ہیں وہ موجود ہیں جو ہی فیصلہ آیا جو سپریم کورٹ میں موجود علماء تھے ان کے چہرے پر زونک آئی وہ ایک دوسرے کو مبارک باتیں دیتے رہے جبکہ ڈی چاک میں ایکسپس چاک میں جو لوگ جو مذہبی جماعتوں کے کارپنان جماعت تھے انہوں نے بھی ناربازی شروع کر دی اور انہوں نے بھی خوشی کی ناربازی کی اللہ اکبر کنارے لگائے گے اور دینی جماعتوں کے کارپنان جو تھے انہوں نے یہ کہنا تھا کہ آج آج اس ملک میں دین کی فتح ہوئی ہے اور وہ لوگ بڑے خوش نظر آ رہے تھے علماء اکرام مولانا فضل الرحمن یہاں پر موجود تھے صاحب دادا ابو الخیر آزاد وہ یہاں پر موجود تھے اور اس کے علاوہ مفتید تک سمانی ویڈیو لنک پر اس طرح سماعت میں شریک تھے جب یہ فیصلہ آیا تو علماء اکرام کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا ہے اتمنان کا اظہار کیا گیا ہے علماء اکرام نے بلائل میں اس اصطدا کی تھی کہ یہ اس فیصلے میں جو چند پیرا گراف ہیں ان سے ابحام پیدا ہو رہا ہے اور پوری قوم میں ایک اصطراب کی کیفیت ہے اس اصطراب کو ختم کیا جائے اور یہ جو تین پیرا گراف سے ان کو حضب کیا جائے تو سپریم کورٹ کے تین اوکنی بینٹ نے آج یہ سماعت کی سماعت کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے کے بعد جو علماء اکرام یہاں پر موجود تھے وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اب اس وقت جو علماء اکرام ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں اچھا نائم یہ بھی بتائے گا کہ علماء اکرام نے بھی خوشی کا اظہار کیا کارکنان کی جانی سے بھی نعرے بازی کی گئی تو کیا اب احتجاج کا سلسلہ ختم ہو جائے گا ریڈ زون کو سیل کیا گیا تھا اسلامباد کی سیل کیا گیا تھا اسلامباد کے جو داخلی اخارجی راستے تھے وہاں پر کنٹینرز رکھے گئے تھے اور پولیس کی بھاری نفی وہاں پر تائنات تھی دی چوک کی بات کریں ریڈ زون کی بات کریں تو ریڈ زون کو مکمل کنٹینرز کنٹینرز کی دیواریں کھڑی کر کے ان کو بند کیا گیا تھا ایکسپس چوک جو دی چوک کو جانے والا رہتہ ہے وہاں پر کنٹینرز کی ایک بڑی لمبی چوڑی لائن جو تھی دیوار بنائی گئی تھی اور اس کا تاکہ جو کارکنان ہے وہ یہاں پر نہ پہنچ سکیں لیکن مذہبی جماعتوں کے کارکنان ایکسپس چوک میں پہنچے اور انہوں نے صبح سے ہی نارے بازی جا رہی تھی صبح چند جو کارکنان تھے مذہبی جماعتوں کے ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور لیکن اس کے باوجود جب سماعت شروع ہو گئی تو تمام خارکنان جو مذہبی جماعتوں کے یہاں پر موجود تھے وہ ان سے بیٹھ وہ سماعت ختم ہونے کے انتظار کر رہے تھے اور جو ہی جب بھی یہ سماعت ٹھیک ہے نئی مسکر تمام طرح صرفتحال سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا